یہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان نے خدشہ ظاہر کر دیا تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کو القادری انیورسٹری کیس میں احتساب عدلت کے روب و روب پیش کیا گیا اور نیب نے ان کے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدھا کر دی اس موقع پر چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے حراست میں لیا گیا اور شیشے توڑے گئے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ مقصود چپلاسی والا کام نہ ہو یہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے امران خان نے احتساب عدلت کے سامنے اہم بیان دیا کہ میں چوبیس گھنٹے سے واش روم نہیں گیا میرے موالج ڈاکٹر فیصل کو بلایا جائے پولیس لائنز میں ہونے والی سماعت کے دوران امران خان نے عدالت میں بیان دیا کہ کہ مجھے گرفتاری کے بعد نیب آفس پہنچنے پر وارنٹ دکھائے گئے کون سا ریکارڈ ڈیپ کو چاہیے جو میں نہیں مان رہا نیب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریکارڈ اکھٹا کرنا ہے جو بھی پیسے آئے تھے کابینہ کی منظوری سے آئے تھے اس میں ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں یا تو ہم مان جائیں تو پیسہ آ جائے گا دوسرا ہمیں کانونی چارہ جوئی کرنا ہوتی ہے تو ہم ہر کیس آر جاتے ہیں ہم کانونی چارہ جوئی پر آج تک سو ملین روپے لگا چکے ہیں بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن شویب شیخ کا گھر گرا دیا گیا سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس چاری ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رہمان ٹی آئی جی ساؤ ایرفان بلو ایس ایس پی کیماری فیدہ حسین وہ بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے بہار توڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کیا ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر فتم ہو جاتا نا ظلم یار بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گے ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا